تو میرے عزیزوں جب محبت سچی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی بھی کامل ہوگی محبت بڑھائیں تاں کہ اتباع بڑھیا ہو جائے اب محبت کے دو آسان نسخے ارز کرتا ہوں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھو ہمیشہ میں آرز کرتا ہوں ایک کتاب ہے عملی زندگی کے متعلق اس وعی رسول ہر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ لے گی ہر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ لے گی اسے پڑھیں اس کا متعلق کریں سرانے کے پاس رکھیں اور جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم اس کی کوشش نکل اتارنے کے کوشش کریں ہم اللہ کے دروار میں جائیں گے کہیں گے مولا تیرے محبوب کی نکل لے کے آئے ہم تو ویسی نکل کرنے والے لوگ ہیں ویسی نماز کہاں جیسے اللہ کے نبی کی لیکن نکل تو ویسی اتار رہے نا تو اپنے ہر عمل میں اپنی نبی کی سنت کی نکل اتارو آپ نے کیسے سوئے کیسے جاگے دن کیسے گزرا کیسے معاملہ کیا کیسی معاشرت اس وعی رسول اور ایک چھوٹی سی کتاب ہے علیکم بسنتی نبی کی سنتوں کا تذکرہ ہے تو جس قدر زندگی سیرت کے مطابق سنتوں کے مطابق ہوگی محبت بڑھیں گے محبت بڑھیں گے دعا بھی کرتے رہے اللہمہ انی اصلوکا حبک وحب رسولک اے اللہ اپنے محبت دے دے اپنے محبوب کی محبت دے دے اپنے محبت دے دے اپنے پیارے محبوب کی محبت دے دے وحب ما یحبب اور دنیا میں جتنے تیرے پیارے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے اللہ ان کے بھی محبت دے دے سبحان اللہ یعنی اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ والوں کی محبت تو نبی کی سنتیں اپنے سنتوں پر عمل کی کوشش کریں نور ہے نور اس میں نور ہے بلکہ انسانی زندگی کیلئے انسانی زندگی کیلئے اس سے اچھا طریقہ زندگی گزارنے کا ہوئی نہیں سکتا انسانی جانور ہوتا ہے اس کے الگ بات ہے حیوان ہیں اس کے الگ بات ہے انسان میں اگر انسانیت کی زندگی گزارنی ہے تو نبی کی طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے سنتوں پہ عملو اور دوسرا میرے عزیزو جب بھی اس گھنٹے میں کچھ وقت نکالیں اور اپنی نبی سے محبت کا اظہار اور آپ سے عقیدت کا اظہار یوں کریں کہ آپ پر درود و سلام پڑھیں کوئی وقت نکالیں اور آسان بہت آسان سا اور بہت مختصر سا درود و سلام صل اللہ علیہ وسلم صلاة بھی ہے سلام درود بھی ہے سلام موسیقی